نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ تینوں ڈریگن بھائی کنگ یو کو باندھ کر پانی میں کہیں لے کر جا رہے تھے اب ان میں سے ایک بھائی کنگ یو کو کہتا ہے کہ جب تم ہم سے لڑے تھے تب تو تمہاری سپیڈ بہت زیادہ تھی اب تمہاری سوارڈ اتنی آئیستہ کیوں اڑی ہے یہ سنکر کنگ یو ان سے کہتا ہے کہ جب میں لڑا تھا وہ تو میری باڈی کی سپیڈ تھی نا لیکن یہ تلوار تو بہت آئیستہ ہے یہ تو چل ہی نہیں رہے اس کے بعد ان میں سے ایک بھائی آ کر کنگ یو کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں اڑنا سکھاؤں گا اب کنگ یو کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے چکر آ رہے ہیں پلیز اس وارڈ کو کہیں روکو تو وہ ڈریگن کہتا ہے کہ میں تمہاری ساری چلاکیاں جانتا ہوں آرام سے یہی کھڑے رہو اب ان کا دوسرا ڈریگن ان سب سے کہتا ہے کہ مجھے پانی میں کچھ علا کی قسم کا نظارہ دکھ رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایک رات ہم یہاں پہ کہیں کسی کیو میں گزار لیں اس کے بعد یہ ڈریگن بھائی کنگ یو کو لے کر ایک کیو میں لے کے جاتے ہیں جہاں کا آنر ان سے کہتا ہے آپ نے آنے سے پہلے مجھے خبر نہیں کی اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ کا ویلکم کرنے کے لیے کچھ خاص کر لیتا تو یہ بھائی اس سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ایک رات یہی گزارنا چاہیں گے اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب ہی دو لوگ بھی انہیں پیچھے سے دیکھ رہے تھے ان میں ایک تو گرین ڈریگن تھا جو کہ کنگ یو کو لینے آیا ہوا تھا اس کے بعد یہ بھائی کنگ یو کو ایک ماجیکل سفیر میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ ایک پیار اسی ریسٹنگ پلیس تھی اب یہ تینوں بھائی اس کے ارد گرد ایک ماجیکل شیلڈ بنا دیتے ہیں تاکہ کنگ یو یہاں سے باہر نہ جا سکے اب ان کا سیکنڈ نمبر کا بھائی جو کنگ کا بڑا بھائی ہے وہ باقی چوٹے بھائیوں سے کہتا ہے کہ میں کنگ یو کا خیال رکھوں گا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے اور تم دونوں جا کر ریسٹ کرو یہ دونوں ریسٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہاں بڑا بھائی کنگ یو کو اپنے پاس پٹھا لیتا ہے وہ اس پر کوئی جادو کرنے لگتا ہے اب جب وہ جادو کر رہا تھا تو تب ہی ایک اپوزٹ فورس بھی تھی جو کہ اس کے جادو کو پوری طرح سے ہونے نہیں دے رہی تھی اس ڈریکن کو پتہ چل جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ گرین ڈریکن آ جاتا ہے اب پرپل اور گرین ڈریکن دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور یہاں گرین ڈریکن پرپل ڈریکن یعنی کہ ان کے سیکنڈ والے بھائی کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ کنگ یو سے کہتا ہے کہ ہلنا مت اور میرے ساتھ چلو یہ سن کر کنگ یو سے کہتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اور وہ اپنے میجیکل گلف سے اپنے رسیوں کو توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب وہاں دوسرے ڈریکن بھائیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے حملہ کیا ہے اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اور کوئی نہیں یہ گرین ڈریکن ہی ہے یہ دونوں بھائی گرین ڈریکن سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس پر تیر پھینکتے ہیں مگر وہ ان سے بچتا جاتا ہے یہاں کنگ یو کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب جیٹ سوارٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ سب ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف ایک فراغ بھی آ گیا تھا اور وہ بھی اب کنگ یو کو ایک سفیر کے اندر قید کر کے کہتا ہے کہ تم تو میرے ساتھ ہی جاؤگے ادھر گرین ڈریکن فراغ کو دیکھتا ہے اور وہ بھی اسے پیچھے سے پکڑنے چلا جاتا ہے اور یہاں ڈریکن آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی مار چکا ہے اور دوسری طرف وہ فراغ بھی کنگ یو کو لے کر چلا گیا ہے انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اب یہ انہیں مارنے کے لیے ریڈی تھے اب ان دونوں میں سے ایک بھائی گرین ڈریکن اور فراغ کے پیچھے تھا اب پرپل ڈریکن اپنے موز سے پرپل فائر نکالتا ہے اور گرین ڈریکن اپنے موز سے گرین فائر نکالتا ہے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن پرپل ڈریکن کنگ یو کو نہیں لے پا رہا تھا کیونکہ فراغ کی بھی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور گرین ڈریکن کی بھی اب پرپل ڈریکن یقتم سے بہت بڑے ڈریکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسے دیکھ کر گرین ڈریکن بھی ڈریکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں نیچے فراغ انہیں دیکھ رہا تھا اور تب وہ بھی خود کو ایک بہت بڑے فراغ میں کنورٹ کر دیتا ہے اب یہ دونوں ڈریکنز آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور ان دونوں کی لڑائی بہت ہی آئیکونک اور دیکھنے والی لڑائی تھی یہاں فراغ بھی بڑے فراغ میں کنورٹ ہوتا ہے مگر وہ اتنا بڑا نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان سے لڑنے کی حمت رکھتا تھا تو یہ فراغ تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑتے ہیں اس کے بعد گرین ڈریکن بھی اس لڑائی میں ہاتھ جاتا ہے اور وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں پرپل ڈریکن جیت جاتا ہے اور کنگ یو کو سفیر سے نکال کر اسے واپس رسیوں میں باند دیتا ہے اب یہاں یہ ڈریکن بھائی کنگ یو سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ خبر پھیلائی ہے گرین ڈریکن کو کیسے پتا چلا کہ تمہارے پاس جیٹ سوارتی یا ہم نے تمہیں پکڑ لیا تھا تو کنگ یو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی کب سے مجھ پر کڑی نظر ہے میں کیسے کسی کو یہ بات بتا سکتا ہوں اب ایک ڈریکن اپنے دوسرے ڈریکن بھائی کو پل دیتا ہے تاکہ اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد یہ دونوں کنگ یو کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں وہی گرین ڈریکن دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ماسٹر کے پاس کھڑا تھا کہ پرپل ڈریکن کنگ یو کو لے کر چلا گیا میں سزا کے لیے تیار ہوں تو اس کا ماسٹر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم دوبارہ کوشش کریں گے ابھی تو پرپل ڈریکن کے پیلس میں تری آئی مین بھی آنا ہے جس سے وہ سب بہت زیادہ بزی ہو جائیں گے اور اسی سب میں ہم کنگ یو کو چرا کر واپس لے آئیں گے یہاں ہمیں پرپل ڈریکن بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بڑے بھائی کو بتا رہے تھے کہ یہ خبر گرین پیلس تک پہنچ چکی ہے اور گرین ڈریکن کنگ یو کو لینے بھی آیا تھا مگر اسی سب میں ہمارا دوسرا بھائی مارا گیا یہ سن کر ان کا ایک چھوٹا بھائی بہت جذباتی ہو جاتا ہے اور آ کر کنگ یو کا گلہ پکڑ کے کہتا ہے کہ تمہارے بجے سے میرا بھائی مارا گیا اب کنگ یو کہتا ہے کہ تمہارے بھائی میں خود اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ گرین ڈریکن سے لڑ سکتا اس میں میری کیا غلطی ہے یہ بات سن کر سب ہی بھائی اس بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ ہمیں کنگ یو کو مارنا ہے اسے مارنا ہے تو وہ بڑا بھائی کنگ یو سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے بتاؤ جیڈ سوارٹ کہاں ہے اور ہمارے آٹھ میں بھائی کو کس نے مارا تھا اب کنگ یو سے بتاتا ہے کہ میرے ماسٹر نے بتایا تھا کہ آپ کے آٹھ میں والے بھائی نے میرے ماسٹر سے جیڈ سوارٹ چین لی تھی وہ اسے جیڈ سوارٹ لینا چاہتے تھے لیکن تب ہی وہاں پر ہمارے ماسٹر کے بھی ماسٹر آگے تھے جو کی بہت زیادہ پاورفل ہیں اور انہوں نے آپ کے سکس ڈریکن بھائی کو مار دیا لیکن مجھے میرے ماسٹر نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کون ہیں اب اس کے یہ باتیں سن کر وہ بڑا ڈریکن کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم پاگل ہیں اور ہم تمہاری بات مان جائیں گے کہ تمہارے ماسٹر کا بھی ماسٹر تھا اور اس وقت تمہارا بھی کوئی ماسٹر ہے اب کنگ یو کہتا ہے کہ آپ میری بات مانے نہ مانے مگر میں نے تو آپ کو سب بتا دیا یہ سن کر وہ ڈریکن کہتا ہے کہ اسے یونیورس ہال میں لے جاؤ اور ساتھ ہی ایک ماسٹر کو بلانے کا کہتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کی میموریز کو ٹریس کر دیتا ہے اب یہ ڈریکن کنگ یو کو یونیورس ہال لے جا رہا تھا تو راستے میں کنگ یو ان کے پورے پیلس کو پوری طرح سے ابزارف کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان کا پورا پیلس بہت سی چینز کے سہارے کھڑا ہوا ہے اس کے بعد وہ ڈریکن جب کنگ یو کو یونیورس ہال میں لے جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا میجیکل سفیر بناتا ہے جسے کہ کنگ یو باہر نہیں آ سکتا تھا اور دو گارڈز کو اس کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف ہمیں انہی ڈریکن بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپ اس میں بات کر رہے تھے کہ اگر سچ میں کنگ یو کا کوئی ماسٹر ہے اور اتنا پاورفل ہے تو ہم کیا کریں گے وہ تو کنگ یو کو بچا لے گا اور ہمیں بھی مار دے گا تو ان کے ایک چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ تم لوگ اس ماسٹرز اتنا زیادہ کیوں ڈر رہے ہو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بکار سکتا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا کنگ یو کو جان سے مار دو یہ سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ان کا ایک بھائی آ کر بتاتا ہے کہ وہ ماسٹر جو کی میموریز کو پڑھ سکتا ہے وہ آ گیا ہے اب یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن تب ہی ان کا پیلس ہلنے لگتا ہے جیسے کہ کوئی ارتھ کو اکھو اور تب ہی ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ کسی نے پیلس کی فاؤنڈیشن کو توڑ دیا ہے اور یہ سب پیلس سے باہر آ جاتے ہیں یہاں کنگ یو بھی آزاد ہو گیا تھا اور اسی نے پیلس کی فاؤنڈیشن کو توڑا تھا اب جب یہ کنگ یو کو باہر دیکھتے ہیں تو ان کا بڑا بھائی کہتا ہے کنگ یو میں اتنی زیادہ پاور ہے کہ وہ یونیورس حال سے باہر آ گیا ہے اور اتنی پاور کہ وہ چینز کو بھی توڑ رہا ہے اب ان کا بڑا بھائی دوسرے ڈیگن بھائیوں سے کہتا ہے کہ کنگ یو نے تین چینز کو توڑ دیا ہے جس سے ہمارا پیلس کولیپس ہو سکتا ہے اس لئے سکس برادر اور میں ہم پیلس کو سٹیبلائز کرتے ہیں اور باقی کنگ یو کو روکنے کی کوشش کرو اسے چینز مت توڑنے دو اب یہاں کنگ یو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چینز کو توڑ رہا تھا اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ وہ آزاد کیسے ہوا ایکچلی میں وہ دو گارڈین جن کے پاس ڈرائگن کنگ یو کو چھوڑ گیا تھا ان میں سے ایک ڈرائگن گرین والی ڈرائگن کا رازدار تھا اور اسی نے کنگ یو کو آزاد کروایا کیونکہ اسے گرین ڈرائگن نے حکم دیا تھا ایسا کرنے کا اب یہ پیزن میں آتے ہیں جہاں کہ کنگ یو ان سب ڈرائگن سے کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگ کا پیلس تباہ کر دوں گا ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ اب یہاں پرپل ڈرائگن کنگ یو کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کنگ یو تو ایک ایک کر کے سب ہی چینز کو توڑتا جا رہا تھا اب ان میں سے ایک چھوٹا ڈرائگن اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے جو کی پیلس کو سٹیبلائز کر رہا تھا وہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ ہم اکیلا کنگ یو کو روک نہیں پا رہے آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں میں پیلس کو سٹیبلائز کرتا ہوں اور آپ جا کر کنگ یو کو روکیں اس کے بعد ان کا بڑا ڈرائگن بھائی کنگ یو سے لڑنے آتا ہے اور کنگ یو سے کہتا ہے کہ اب تم میری ٹیکنیکس دیکھو بہت ٹائم ہو گیا کہ میں خاموش تھا جاتے ہیں سوائے ایک کے جو کہ کنگ یو کے پیچھے تھا یہاں کنگ یو اپنے میجک سے دو سپیچول فارمز نکالتا ہے اور ان کی ہیلپ سے اس بڑے ڈرائگن سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن یہ بڑا ڈرائگن اپنی بڑی بڑی چینز کنگ یو کے پیچھے لگا دیتا ہے مگر کنگ یو کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چینز بھی اس کا پیچھا نہیں کر پاتی یہاں کنگ یو دیکھتا ہے کہ ابھی ان کے پیلس کی ایک ہی چین بچی ہے جس پر کہ یہ پیلس ابھی بھی کھڑا ہے وہ اس چین کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک پرپل ڈرائگن اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر کنگ یو کمزور نہیں تھا وہ اپنی سوارڈ کی پاور سے اس چین کو توڑ ہی دیتا ہے اور ایسے ہی ان کا پیلس کلیپس ہو جاتا ہے اب کنگ یو اپنی رنگ کو پیلس کی طرف کر کے کہتا ہے ابزارب اور وہ سارا پیلس اس کی رنگ کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے جاتے جاتے کنگ یو ڈرائگن سے کہتا ہے کہ اب تو تم صرف ساتھ ہی بچے ہونا تو ہمت ہے تو مجھے پکڑ لو اس کے بعد وہ سب غصے میں کنگ یو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کنگ یو پانی میں جا رہا تھا جہاں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ڈرائگن بھی اس کے پیچھے ہیں اور یہیں کنگ یو کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اسے کہہ رہی تھی یونیورس ہال سے نکلنے کے بعد تمہیں بلیک سٹون آئیلنڈ میں جانا ہے یہاں کے لوگوں میں تم سیف ہوگے اور یہ راستہ سمندر سے جائے گا اور وہ ایسا ہی کہا رہا تھا وہ سمندر سے جا رہا تھا اور جاتے جاتے کنگ یو ان سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اب پرپل ڈرائگن اور گرین ڈرائگن تم سب ایک دوسرے سے لڑتے رہو اپنے برے کاموں کے لیے دوسری طرف ہمیں فراغ اور گرین ڈرائگن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ دونوں کنگ یو کو روکنے کا پلان بنا رہے تھے اب یہ فراغ گرین ڈرائگن پرپل ڈرائگن یہ سب ہی کنگ یو کے پیچھے ہیں اور کنگ یو جو کہ لہروں سے گزر رہا ہے وہ اپنے میجک سے اپنے منکی فرینڈ فیفی سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں بلیک آئیلنڈ جا رہا ہوں تمہیں بھی وہاں پہنچنا ہے اور شو تو ابھی شروع ہونے والا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے